موسیقی 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 مارو گے تو نہیں یہ بتاؤ کہ مارنا قصے سیکھا کیونکہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا کہ جب وہ کسٹڈی میں تھا اور اس کا تفتیش کا وہی انداز تھا اور یہ کہ جی اپنی بس ایفیشنسی دکھانی ہے اپنے نمبر بنانے ہیں افسران کے آگے اور ان کو بتانا ہے کہ جی دیکھیں ہم نے تفتیش کی اور تفتیش کر کے ہم نے اگلوا لیا ہے اور اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے تو اگر آج بھی یہ سب ہونا ہے اگر آج بھی وہی حالات ہوں گے تو کیا پھر اس سے پہلے جو حکومت تھی اور اس میں جو پولیس کے انتظام تھا جو معاملات تھے کیا پھر وہ بہتر نہیں تھے اور عمران خان صاحب نے جب وزیراعظم نہیں تھے تو تیس اکتوبر کا وہ تاریخی جلسہ کے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے فاؤنڈیشن قائم کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور وہاں سے پاکستان تحریک انصاف ایک مین پولٹیکل پارٹی کے طور پر یہاں ایک ایسی پولٹیکل پارٹی جو جیت کے حکومت قائم کر سکتی ہے سامنے آئی اس تاریخی خطاب میں عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا ذرہب وہ بھی سن لیتے ہیں پولیس کو غیر سیاسی کریں گے تھانے دار کی الیکشن ہوگی جب تھانے دار عوام سے الیکٹ ہو کے آئے گا وہ کبھی عوام کے اوپر ظلم نہیں کر سکے گا ہم پٹواری کو تو غائبی کر دیں گے اور تھانے کو تبدیل کر دیں گے پٹواری کو غائب کر دیں گے تھانے کو بلکل ہی تبدیل کر دیں گے لیکن پٹواری بھی غائب نہیں ہے کوئی پٹواری کہیں پہ اچھا ہوتا ہے تو نائب تحصیل دار کرپٹ ہوتا ہے اگر نائب تحصیل دار ٹھیک ہے تو تحصیل دار کرپٹ ہوتا ہے آج بھی ہم وہی پہ کھڑے ہیں جہاں پر ہم اب سے ایک سال پہلے تھے یا اس سے پہلے تھے اور جو کہ تنقید کی جاتی رہی گزشتہ دور حکومت پہ یا اس سے پہلے حکومت پہ کہ یہ سب ایسے ہی چل رہا ہے ہم یہ سب نہیں ہونے دیں گے آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے کوفتگو کرنے کے لیے ہمیں لاہو سٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سب سے پہلے پی ایمی نن سے شایستہ پرویس صاحب نے آپ کو بہت دو شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا ساتھ میں میں جوائن کیا امران یاکوب صاحب نے سینے صحافی و تجزیہ کار آپ کو بہت دو شکریہ امران یاکوب صاحب کے ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے شایستہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں ہمیں کچھ ہی دیر میں ولید اقبال صاحب بھی جوائن کرنے والے ہیں جب وہ جوائن کریں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ سب جو باتیں تھیں یہ صرف کیا باتوں کی حد تک تھی لپ سروس تھی اور ایکشنز میں ہمیں اس اب نظر نہیں آیا آپ اس پوری سیچویشن کو کس طرح سے دیکھتی ہیں یہ سب آج بھی کیوں ہو رہا ہے کیا آج کوئی بہتری آئی ہے یا آپ بین ممبر آف پاکستان مسلمین نوازب یہ کہیں گے کہ ہم سب ٹھیک کرتے رہے ہیں ان کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی بسم اللہ الرحمن الرحمن تھانکیو علی فور ہیونگ میں ان یور پروگرم دیکھیں آج میں تو یہ خبر مجھے دپریشن ہوئی ہے کیونکہ وہ دیکھنے میں بلکل صحت منت اس طرح منٹل شاید تھوڑا ہو لیکن ادوائز ہی وز فیزیکلی ہی لوگ پرفیکٹ دیکھیں ہم شکایت کرتے ہیں اور دنیا میں ہم شکایات لے کے جا رہے ہیں ہیومن رائٹس ویلیشن کی لیکن آپ دیکھیں ہم اپنے ملک میں کیا کر رہے ہیں میں نہیں کہہ رہی کہ اگر ہمارے دور میں کچھ ایسا ہوتا تھا تو وہ صحیح تھا آج ہو رہا ہے تو وہ غلط ہے وہ جب بھی غلط تھا وہ آج بھی غلط ہے لیکن جس طرح شہباز شریف صاحب نے کوشش کی اور جس طرح ان کی پوری ٹیم نے محنت کی میں کہتی ہوں اس کی ون فورت بھی اگر یہ کر لیں تو آئی ووڈ اپریشیئیٹ ٹیم پٹ تیر نوٹ آپ شروع میں دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنے آئی جیز کس تواتر سے بدلے ہیں تبدیل ہوئے اور کس طرح ڈی پی اوز چینج کس طرح کیا مطلب سفارشوں پہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کی جتنے بلکل پی ٹی آئی کے ایک بندے نے یہ بات کہی کہ آپ کا خیال ہے جو اتنی جلدی جلدی ٹرانسفرز ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں ہر ٹرانسفر پہ پیسے ملتے ہیں تو اگر پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی اس لیے ٹرانسفرز ہوتے ہیں کہ وہ پیسے لیتے ہیں اس کام کے لیکن کامنگ بیک ٹو جو یہ ہوا ہے انسیڈنٹ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں نے بڑے چینلز پہ اس وقت پیس آنا ہی ساہیوال پہ یہ کہا تھا کہ اس کا اگر یہ پکڑ لیں کیونکہ دیکھیں وہ لوگ بھی موجود تھے ویڈیوز بھی موجود تھیں گواہ بھی موجود تھے ان کے بچے بھی موجود تھے اور سارے میڈیا نے آپ نے دکھایا تھا تو میں نے اس وقت بلکہ ایک پروگرام میں تو میں نے یہ کہا تھا کہ جس اولاد کے سامنے اس کی ماں کو گولیاں ماری گئی سامنے اگر یہ اس وقت کر لیتے لیکن وہاں پہ بھی دیکھیں آپ پولیس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہی بھائیوں کی تفتیش کریں آپ کا خیال ہے یہ ہو جائے گا اس کا کچھ نہیں پتا وہ کہتے ہیں انڈر ٹرائل ہے جب آپ اس کو جس طرح پیش کریں گے کوٹس تو اس طرح ہی کریں گی تفتیش پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے دیکھیں یہاں پہ ایسی ٹریجیڈیز ہوتی رہیں گی میں مول ٹاؤن کے سانے کو بھی اس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ صحیح تھا وہ انویسٹیگیٹ ہوا وہ ہوا لیکن اس پہ کتنی سیاست ہوئی کتنی سیاست ہوئی ایک ہمارے وہ جو ہیں میرا خیال ہے موسمی کہنا چاہیے سیاستدان ہیں جو کزن بن کے آئے اور انہوں نے جو کچھ ڈراما اسلام آباد میں ہوا وہ بھی آپ کے سامنے سب کے سامنے سب کچھ ہے اب تو میڈیا کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے اور آپ کے پاس ہوتی بھی ہے آرکائیبز میں موجود بھی ہے اور آپ ریپیٹ بھی ابھی آپ نے دیکھیں نیازی صاحب کی کسی بات کو ہمیں نگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی جو ایکشنز ہیں وہ خود نگیٹ کر رہے ہیں ہر ان کے مو سے نکلاوا جو لف سے اس کا الٹا ہو رہا ہے دیکھیں کہاں گئے آپ نے بہت شور سنا ہوگا کہ پولیس ریفارمز انہیں پھر وہ ناصر دورانی صاحب فیوریٹ ان کے پی کے سے آئے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے انہوں نے کہا سوری نو کہاں ہیں وہ سب چیزیں کہاں ہیں وہ باتیں آپ میری بات سنیں ایک رہنما پی ٹی آئی کے بیٹا کو ایک کار میں پکڑا گیا تھا اس تھانے میں ان تھانے کے پولیس والے جنہوں نے پکڑا تھا اور ان تھانے داروں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی میں جانتی ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں بلکل بلکل اگر آپ اور اب جو تفتیش ہوگی وہ بھی کون کرے گا وہ بھی اسی طرح سے کچھ نکلے گا نہیں وہ بھی کون کرے گا وہ بندہ چلا گیا اور اب بس صرف یہ کہ سوشل میڈیا پی آپ میری بات سنیں سوشل میڈیا پی رہ گئے ہم چیختے رہیں گے ہم روتے رہیں گے ہم ڈپریس ہوتے رہیں گے امران یاگوب صاحب کوئی پولیس میں بہتری آئی ہے اور اس سارے واقعے اس واقعے کو لے کر اس سے پہلے بھی اور بھی جو کچھ ہوتا رہا ہے تو ہم کس کو اس کے لئے قصور باتھرائیں کس کے ہاتھ پر جو ہے اس شخص کا ہی دے لیں کہ اس کا اللہ اتراش کریں شاہستہ بی بی نے جو باتیں کی نا بڑی اچھی باتیں کی بہت اچھی باتیں کی لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ میں شباز شریف صاحب کو بطور ایڈمینسٹریٹر خمیشہ پریز کرتا ہوں لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ جو باتیں انہوں نے کی ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا مجھے آپ بتائیں شباز شریف صاحب پولیس کی انکواری پولیس سے نہیں تھے کرواتے ان کے دور میں بھی پولیس کی ہی پولیس کا ایک سیکنڈ اب میں نے آپ کی بات سنے دوسرے بات سن لیں ناصر درانی صاحب کبھی عمران خان صاحب کے ہارٹ فیورٹ تھے اس سے پہلے نیانشباز شریف صاحب کے بلو آئیڈ تھے جب وہ ایڈیشنل آئی جی سپیشل بانچ تھے ہر بات ان کی مانی جاتی تھی گزارش یہ ہے پھر ان کو یہاں آئی جی کیوں نہیں لگایا کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نون میریٹ پہ آئی جی برداشت نہیں کر سکتی تھی آج پی ٹی ایل میریٹ پہ آئی جی جب ناصر درانی صاحب آئے انہوں نے کہا جی محمد تاہیر صاحب یہاں آئیں گے وہ ایماندار افسر تھے ان کو لگایا انہوں نے پولیٹیکل پریشرز پہ کوسٹنگ ٹرانسفر کرنے سے انکار کیا انہوں نے ہٹا دیا جس پہ ناصر درانی صاحب ریزائن کر کے علمیہ پتہ کیا ہے علمیہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم سیاست میں ایک دوسرے پہ انظامات لگاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن عملان کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے یہاں پہ بائٹیز رائیڈ والا قانون چل رہاں پھر آخر کون کرے گا انہوں نے سوچا تھا ایک نئی جماعت آئی ہے پی ٹی آئی لوگ بھی آتے نا چہرے تو وہ ہی تھے گسے پیٹے جن کو ادھر سے نہیں ملا تو ادھر آگے ادھر سے نہیں ملا تو ادھر آگے سر بات یہ ہے آپ کو اچھی شورت والے لوگ جو ہیں نا بہت کم ملیں گے اور جو ہیں جہاں بھی ہیں جس پارٹی میں بھی ہیں آپ دیکھ لیں ان پہ کوئی تنقید نہیں کر سکتا لوگ کہتے ہیں ان کی مانداری کی آج بھی لوگ بات کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں گزارش یہ ہے کہ آپ میں ہونن رائٹس کمیشن کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا دوزار چودہ سے دوزار سترہ کی آپ کو حیرت ہوگی تقریباً ساڑھے تین ہزار لوگ پولیس مقابلوں میں مڑے ہیں اچھا اب اس حفظے میں اس سے بھی زیادہ خطرناک بات شاہستہ صاحبہ یہ ہے کہ ان ساڑھے تین ہزار لوگوں میں انیس سو چودہ تھے صرف جن کا کوئی کریمینل ریکارڈ تھا باقی جو لوگ تھے نا یعنی تقریباً آدھے لوگ ففٹی پرسنٹ لوگ وہ تھے جن کا زندگی میں کوئی کریمینل ریکارڈ تھا ہی نہیں لیکن ان کو پولیس مقابلوں میں مار دیا گیا پھر اگلی بات سن لیں انہی پولیس مقابلوں میں تئیس یعنی تقریباً دو درجن ہواتین اور بارہ بچے بارہ بچے یعنی تین درجن تو وہ بے گناہ جن بچاروں کا نہ ہواتین کا نہ بچوں کا کسی کا کسی جرم سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کو اس گناہ میں مار دیا گیا کہ وہ ایک کسی ایسے شخص کے ساتھ جائے پولیس کو بہتر کیسے کیا جائم رانیہ خود صاحب بہتر اتنی دیر تک پولیس نہیں ہو سکتی آپ پوری دنیا کی مثال دیکھ لیں بینگا فالوار پولیٹکس اور بینگا سٹوڈنٹ آف جنرلزم میرے سامنے پوری دنیا کی ہے آپ دیکھ لیں سکوٹلینڈ یارڈ بنا انہوں نے کیسے کی ابھی ماضی قریب میں نیو یارک میں انہوں نے پولیسنگ تبدیل کی کس طرح سکی سب سے پہلے آپ کی چاہیے ایک ویل صرف تقریریں کر دینے سے یہ کام نہیں ہے یعنی کہ ویل نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں ویل نہیں ہے پی ٹی ای کی کممنٹ میں ویل نہیں ہے اگر یہ کرنا چاہتے تو ضرور کرتے آپ سے بلدیاتی نمائندے تو برداشت نہیں ہوئے اور آپ بات کرتے ہیں الیکشن کروا کے تھانے دار بڑھتی کرنے کی آپ کہاں سے اتنا حصلہ لائیں گے امران یوکیب سب اسی پوائنٹ پر ہم بریک لیتے ہیں آپ نے کہایا کہ ویل نہیں ہے پاکستان دیریکہ انصاف کی پارٹی کی ان کی حکومت کی اگر پی ٹی آئی کی بھی ویل نہیں ہے تو پھر کس کی ویل ہوگی کیونکہ وہ تو جو کچھ کہتے آئے ہیں وہ تو سن سن کے کان پک گئے بہت لوگوں کے اب تو یہ بھی شروع ہو گیا ہے کہ کوئی زیادہ خلاف بات کرے تو اس کو اپنی ہٹ لسٹ پہ رکھیں اور ان کو کسی دریقے سے غائب کریں یہی سے بات کو ہم آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید وقفے سے پہلے جو گفتگو تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں جوئن کیا ہے پاکستان دیریکی انصاف سے ولید اقبال صاحب نے ولید اقبال صاحب کے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میں جوئن کیا ولید اقبال صاحب وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس ملزم کی جو پولیس کسٹڈی میں اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹا اور پھر اس کی وڈیو بھی وائرل ہوئی ہے لیکن یہ جو پولیس ریفارمز اور پولیس کی جو سٹینڈنگ جو پرفارمنس ہے جو تھانہ کلچر تبدیل ہونا تھا اس کو لے کر پی ٹی آئی نے بھی بہت سی باتیں کہیں تھی خان صاحب نے بہت سے علانات کیے تھے آپ سے اس پر آپ کا پوائنٹ فیو جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو دیگر مہمانوں نے وقفے سے پہلے سنا عمران خان صاحب کے تیس اکتوبہ سن دوہزار گیارہ کہ اس تاریخی خطاب میں انہوں نے پولیس کو تبدیل کرنے کے حوالے سے کیا کہتا ہے پہلے وہ سن لیجئے پھر اس کے بعد ہم آپ کی طرف آئیں گے جی پلے کیجئے ہم انشاءاللہ پہلے تو پولیس کو غیر سیاسی کریں گے تھانے دار کی الیکشن ہوگی جب تھانے دار عوام سے الیکٹ ہو کے آئے گا وہ کبھی عوام کے اوپر ظلم نہیں کر سکے گا ہم پٹواری کو تو غائبی کر دیں گے اور تھانے کو تبدیل کر دیں گے تھانے کو تبدیل کر دیں گے پٹواری کو غائب کر دیں گے ایسے جو منتخب ہو کر آئے گا کبھی عوام پر ظلم نہیں کرے گا ولید اقبال صاحب آپ کی حکومت کو ایک سال ہو گیا ہے لیکن جو پولیس کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے میں دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں کہ پولیس کی جو اصلاحات ہیں یا اصلاحات کے کوئی اگر قدم اٹھانا ہو تو وہ ایک اور خاص کر پنجاب جیسے صوبے میں وہ خاصا ایک کٹھن اور کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے پانچ سال خیبر پختونخواہ میں وہ ضرور میں لیتے پی ڈی آئی پہ ہوتا ہے اور خیبر پختونخواہ کی جمہوری تاریخ آہ یا اینڈی وی ایف پی اس سے پہلے جو کہہ رہا تھا اس میں ایک پارٹی متواتر دو دفعہ کبھی الیکٹ نہیں ہوئی بلکہ ٹھیک ہے جی اس کے آگے جواب میں مجھے یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی نہیں سندھ میں پیپلز پارٹی اتنی دفعہ الیکٹ ہوئی ہے پنجاب میں پی ایم ایل ایل ایٹی بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں خیبر کے ہی اسٹری دیکھو نہ وہاں پی 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 ایل ایٹی ہوئی ہے نہ پی ایم ایل 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 ای ن ہوئی ہے نہ این پی ہوئی ہے نہ جی ئی ای ایف ہوئی ہے پی ٹی آئی نے اور نہ جماعت اسلام نہیں ہوئی ہے پی ٹی آئی نے یہ کر کے دکھایا اور نا صرف یہ کہ لگاتار دوسری دفعہ وہ ہوئے الیکٹ بلکہ زیادہ بڑی کسریت سے ہوئی اور یہ مطلب جو ہمیں ہر وقت یہ بارد پر تانے دیتے رہتے ہیں اتنے گئی گزرے ہم ہوتے تو یہ نہ ہوتا کہ جہاں پانچ سال ملے ہیں وہاں اور اس میں ایک قدم اہم جو تھا وہ پولیس اصلاحات کا بھی تھا اور یہ سینیٹر مشاہد رزین میرے کالیگ ہیں یہ ہمارے ٹرم کے انڈ میں اس کے قریب گئے تھے ایک وفد لے کے سینیٹ کا اور خود ان کی ویڈیو آتی رہی ہے میں نے خود دیکھا کے بی کے میں پولیس کہتے ہیں یہ تو یہ لگتا ہے یورپ ہے جس طرح پولیس کمپلینٹ سینٹر میں گئے پڑے لکھی ایسے چوز جی وہ ساری بات ہوئی تو اس میں ٹائم لگتا ہے اور وہاں دیگر اور بھی اقدامات تھے صحت پروگرام کے حوالے سے اور مقامی حکومت اور سیاحت اور انوائرنمنٹ تو وہ نیشنل لیول پہ ہم رول آؤٹ کر رہے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آ جا کے کبھی نہ کبھی یہ گفتگو جو ہے یہ ایک سال کی پرفارمنس اوورال کے اوپر بھی آئے گی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کچھ کچھ کر کے دکھایا ہوا ہے اور نیشنل لیول پہ بھی کچھ کر کے دکھائیں گے اتنے مطلب پنجابی میں کہتا ہے کالے پڑھنے کے لوگوں کو ضرورت نہیں ہے لیکن سب رازمہ کام ضرور ہے سب رازمہ کام ضرور ہے سب رازمہ کام ضرور ہے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا ولی صاحب ماشاءاللہ خود بھی بیریسٹر بھی ہے میں صرف ان سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ نے ابھی کے پی کی بات کی بڑی اچھی بات ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت نے واقعی اچھا پرفارم کیا ہے جس کے نتیجے میں دوبارہ انہیں منطلب کیا گیا لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بننے سے آج تک کے پی کی پولیس میں کبھی بھی اس طرح سے سیاسی انسر پایا جاتا تھا وہاں پہ تیئر ناتلیاں سیاسی بنا پہ سفاسی سفارش پہ کی جاتی تھی وہاں پہ یہ سیاسی کلچر تھا اگر تھا تو پلیز مجھے بتا دیں مجھے تو تیس سال ہو گئے میں بھلے مفروضے پہ ہی صحیح میں ساری بات آپ کے مانگے سارا کچھ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ جی کی پی کے میں اس طرح کی ری الیکشن کبھی ہوئی تھی کچھ نہ کچھ تھا ہی تو ہوئی تھی کچھ کیا ہے تو ہوئی تھی یہ مشاہد حسین صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کے تھے مطلب اس وقت کی گورنمنٹ اور ابھی کی اپوزیشن کے تو انہیں کوئی ایبزورو کیا میں پھلکل یہ شاید آپ مجھے زیادہ جانتے ہوں اس لیے لیکن کی پی کے چھوٹا صوبہ تھا پنجاب بڑا صوبہ ہے سنبھالا نہیں جا رہا سنبھالا نہیں جا رہا کیونکہ مجھے اگر اجازت مل جائے آپ کے باقی مہمانوں سے بھی کہ میں آپ کے سوال کی طرف بھی ہاؤں کیونکہ سوال آپ نے زیادہ کافی سپیسیفک کیا تھا دیکھیں جی یہ جو آپ وہ ایٹی ایم والے اس کے واقعے کی بات کر رہے تھے نا جو اس شخص کی جی بالکل سلام رہیمیار خان میں وہ میرے خواہد ہے رہیمیار خان میں کنسرن کی بات ہے قابل تشویش بات ہے میں پرسنلی اس کیس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا میں وہ ہی جانتا ہوں میں نے آج اخبار میں اس کے بارے میں دیکھا تھا اور اس میں جو ذکر آیا ہوا تھا وہ یہ تھا کچھ مجھے اس سے امپریشن یہ ملا ہے میں نے کہہ رہا کہ یہ بات حتمی ہے ظاہر ہے اس پہ جو بھی کوئی جگیناً کوئی جواب دے ہی ہوگی کوئی لکنٹو ہوگا وہ معاملہ انکوائری جو بھی ہوتا ہے لیکن اس میں ایک بات کا ذکر آ رہا ہے اور یہ میں ایک جریدے کی بات کر رہا ہوں جس کا ہمارے ذکر تعلق نہیں ہے اس نے اس کو اس نے امپریشن یہ دیا ہوا ہے ایسے کہ دو ایک ایسا کوئی شخص تھا جس کا کوئی توازن دماغی ٹھیک وہ ایٹی ایم سے بھی اس نے کوئی پیسے نہیں لیے اس نے بائی دوئے صرف کارڈ لکھا لیا ہے پیرنٹلی پیسے بھی کوئی نہیں چوری کیے کیمرے کا موہ چڑھایا ہے اور جو اس کی کوئی ویڈیو میں نے دیکھی نہیں کوئی تفتیش کرتے ہوئے ویڈیو بھی ہے جس میں اس کا گریبان چاک ہے اور جس میں پسینہ آیا ہوا ہے یہ اخبار میں لکھا ہوا تھا جس سے دو چیزوں کا ایمپریشن ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے واقعی وہ دماغی باتیں درست ہوں اور ہو سکتا ہے اس میں کوئی تشدد دعا ہوا لیکن اگر اگر زینی توازن اس کے ٹھیک نہیں ہے تو اس کے چل بچ سا وہ بدل پولیس کسٹڈی میں ابھی دیکھیں پچھلے دنوں امریکہ میں کسی شخص نے خودکشی کر لی تھی اس کے اوپر وہ بہت ایمننٹ ویل نون شخص تھے جن کے اوپر میٹو کا الزام لگا ہوا تھا پولیس کسٹڈی میں اموات ہوتی ہیں ہمیشہ اس پر سوالیاں نشان ہوتا ہے اور بائی دوئے پولیس کسٹڈی میں پولیس کسٹڈی کے اندر یا پولیس مقابلوں میں اموات کی جو ایکسپرٹیز یا جس پر نام کمانے والی ہے وہ تو پی ایم ایلینڈ کی حکومت تھی ہماری حکومت تو نہیں تھی یہ آپ دونوں بیٹھے میں ہیں میں ان سے تو نہیں پوچھتا آپ دونوں سے پوچھتا ہوں کیا اس کا ایک ریکارڈ نہیں قائم ہوا میں آپ کیانے سے پہلے شاہستہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جو سائی وال کا واقعہ تھا اس پر بھی اب پولیس سے تفتیش ہوئی اور پھر معاملہ جو ہے اس کو بیک سائیڈ پر لے گئے یا دفن کر دیا اسے اور وہ اب ماضی کا حصہ ہو گیا ہے پھر یہ بھی واقعہ اس میں بھی اسی طرح سے ہو گیا تو پولیس کو بہتر کرنے کے لیے ایفرٹس کیا کیے گئے ہیں اس طرف یہ بتا دیجئے میں نے آپ کو ایک انسیڈنٹ اور بتایا تھا کہ ایک رہنما کے بیٹے کار میں پکڑے گئے تھے تو اس غالب مارکٹ کے تھانے کے انسپیکٹر جس نے پکڑا تھا سپاہی اس کے اوپر جو کچھ ہوا وہ بھی پوچھ لیجے کیا ہوا تو اس کے بعد کون جورت کرے گا جی میری اس پہ ٹیک ہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے ایکسپارٹی تھی نون لیگ کے دور میں بہت زیادیاں ہوئی پولیس مقابلے بھی ہوئے اور بہت سارے پولیس مقابلے ہوئے میں نے ابھی آپ کے آنے سے پہلے ذکر بھی کیا لیکن پرابلم کیا ہے آپ لوگوں ساتھ پرابلم یہ ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو آپ نے دینی تھے جو لوگوں سے وعدے کیے تھے وہ آپ اس کو اتنا ہائی لے گئے تھے کہ لوگوں کا خیال تھا کہ عمران خان آگئے عمران خان سارا کچھ بدل دیں گے عمران خان کے دور میں نہ کوئی پولیس ٹارچر سے مرے گا نہ کوئی اس طرح سے زیادتی ہوگی تھانوں میں نہ عمران خان کے بعد پولیس میں کرپشن باقی رہے گی جب آپ ایک میار خود سٹ کر دیتے ہیں پھر آپ کو اس کو پورا کرنا پڑتا ہے اسپیٹیشنز لیول بہت زیادہ تھا شایستہ صاحبہ ساتھ میں یہ بھی کومنٹس پر کیجئے گا کہ جو ابھی ولی صاحب نے کہا کہ یہ چونکہ ابھی حکومت آئی ہے ٹائم لگے گا اوور نائٹ نہیں ہو سکتا ایک عمل ٹاسک ہے صبح پنجاب کی پولیس کو بہتر کرنا جس میں دس سال پی ایم لین کی گارمنٹری جی میں مجھے تھوڑا سا ایک اور موقع دیں کہ دیکھیں آپ کو اسپی اسلام آباد کا یاد ہے کس کو فیزیکلی اس پر ان دھرنوں میں تشدد ہوا تھا اور وہ نے کہا تھا کہ جب میں آؤں گا محمد انہوں کا ابھی یاد ہے اور جب میں آؤں گا آپ جب میں آؤں گا تو الٹا لٹکاؤں گا اور سڑکوں پہ گسیٹوں گا اور یہ تو دیکھیں یہ ایک مائنسیٹ ہے وہ ٹریکل ڈاؤن کر رہا ہے ان کو بھی پتا ہے کہ کون کیا بول رہا ہے ان کے لوگ کیا بولتے ہیں آکے دیکھیں ہم برے تھے چلے گئے وہ دور ختم ہو گیا ختم اپنی برائیوں کے ساتھ ہم چلے گئے اب یہ ہیں ایک سال سے ان کو بولیں کہ اب یہ حکومت میں ہیں اپوزیشن میں نہیں ہیں اب یہ ڈیلیور کریں اور مدینے کی ریاست میری توبہ میں نہیں کہتی ایک پانچ منٹ میں چار دفعہ مدینے کی ریاست کا ذکر ہوتا ہے اس مدینے کی ریاست میں یہ کچھ ہوگا یا یہ سارے وقت یہ ہی بتاتے رہیں گے کہ پیچھے یہ ہوا تھا پیچھے یہ ہوا تھا پیچھے یہ ہوا تھا آکے بڑھیں گے کہ نہیں بڑھیں گے مجھے یہ بتا دیں چلیں ودید اقبال صاحب پرنسز کو پھیلاتے ہوئے گوڈ گوورننس پنجاب میں ہے اگر ہم پولیس کو چلیں ایک طرف رکھیں باقی تمام معاملات کو دیکھیں گوڈ گوورننس ہے پی ٹی آئی کی نہیں جی گوڈ اور بیڈ گوورننس تو ایک اپنین یا ایک رائے کا معاملہ ہوتا ہے مجھے آپ کیا توقع کریں گے میں کہوں گا کہ بیڈ گوورننس ہے افکورس گوڈ گوورننس ہے اسلام اقبال صاحب نے آج پوری فیرست نہیں دیا آپ ان کی کوئی فوٹیج نکال لیں آپ بتا دیں انہوں نے دو چار موٹی موٹی باتیں کی ہیں میں دور آ دیتا ہوں انہوں نے ایک تو کہا کہ کوئی کسی قسم کا سکینڈل نہیں ہے کوئی کسی قسم کی بددوانی کا الزام نہیں ہے کوئی کرپشن کا کوئی اس طرح کوئی کرپشن تو ہو رہی ہے اس سمانے میں تو نہیں آتی جانے کے بعد ہی آتی ہے اور وہ آ بھی رہی ہے اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہے اس کی انویسٹی کی ایسٹیگیشن نہیں ہے یہ مثال کہ افیدرین скانڈل یا یہ حج سکینڈل اور یہ کیا کچھ مجھا زین سے نکل گئے ہیں جنب نیسٹی کی جسل سے بے چیز میں اور یہ سالات سلسلی اس کی بے بات بھی کر لیتے ہیں آپ اس کے بارے کچھ سوال دوائنوں کی سکینڈل میں کیا ہے سب بہت کچھ ہے میں یہ ارز cara رہا ہوں ایسٹیگیشن کو یہی کسی ہے جائیڈیسی کا تو باقیتہ قانون گزیٹ میں نوٹیفائی ہوا ہے اور دنیاں ہم صدارتی آرڈینس کی طرف آئیں گے ساری مارم، کیونکہ میں یہ پورا یقین ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ مسلیل کیا جا رہے ہیں لیکن پنجاب میں ہم نے کیا امپروومنٹس کی ہیں صحیح میں امپروومنٹس ہوئی ہوں، ایڈوکیشن میں امپروومنٹس ہوئی ہوں پولیس کی ہم نے بھی بات کی اگر چلیں اوپر گورنمنٹ لوکل بارڈیز کے بھی عمران یعکوب صاحب نے بات کیا اگر اوپر ورے لیول پر کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے تو نیچے تو دبا کر کرپشن ہو رہی ہے سانی جی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں جی میں اگر روز وہاں کو ڈیلنگز بھی رہی ہوں تو میں پر کوئی پدا سمون رہا ہے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے ہوتے ہوئے کہ کہاں کہاں کس کس لیول پر نیچے معاملات کس طرح سے ہو رہے ہیں اوپر منسٹرز جو ہیں وہ اپنی منسٹریز کو سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں نیچے ان کی کہیں پر بات سنی نہیں جاری اور وہاں پر معاملات لوگ کیونکہ ایک آدمی ایک عام آدمی جائے گا تو اس نے منسٹر کے پاس نہیں جانا اس کو نیچے جو ہے وہ تانکیا جائے گا چاہے وہ بجلی کا محکمہ ہو چاہے وہ پڑھواری ہو چاہے وہ پولیس والا ہو چاہے وہ کوئی ہسپتال سرکاری ہو چاہے وہ سکول ہو کالج ہو کوئی سرکاری دارہ ہو دیکھیں جی مجھے تو یہی اطلاع ہے اب آپ تو بڑا راست اپنے کسی تجربے سے بتا رہے ہیں مجھے تو میں تو اطلاعی کیسے ہوں گا کیونکہ میں تو میرے ایسا کو تجربہ یا میری کوئی ایسی ڈیلنگ نہیں ہے جس کے لیے مجھے کچھ ڈیلی بیسس پہ وہاں جانا ہو یا کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو مجھے تو اندازہ یا اطلاع یہی ہے کہ کافی لوگوں میں خوف ہے کہ جی یہ گورنمنٹ جو ہے دیرے میں کبرائے میں جو ہے ہن ان کو دستاندازی ان کے خلاف جو ہے لیکن گھبراے میں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی برائے میں Gورننس کی بات کرتے ہیں بری معذرت کے ساتھ کارننس ہے کہیں نہیں پنجاب میں آپ کو نظر کا ہاں آ رہی ہے اگر کارنس ہو تو ہر دوسرے مینے سی ایم چینج ہونے کی باتیں ہو جائیں ہر دوسرے مینے کبینہ میں یہ کھنچتا ہے سر گزارش تو سن لینا سر گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ خوف اتنا ہے میں آپ کو تین واقعات سنا دیتا ہوں ولید صاحب پرسنل ایکسپیڈینس کے میرا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جانا ہوا تو وہاں پہ مجھے کہ ایک ساں ملے اچھے بیوروکریٹ ا انہوں نے کہا کہ یہاں کام ہی نہیں ہو رہا میں نے کہا کہ کیوں کیا وجہ ہے انہوں نے کہا جی اڈیشنل سیکٹری کے پاس ایک فائل گئی تھی ایل پی ایک کو تھا ہے سننکاری ہی اسپتالوں میں جس کو لوکل پرچیز کرتے ہیں تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا یہ آپ سائن کرتے ہیں اس نے کہا جی میں سائن نہیں کروں گی اس نے کہا بعد میں نیب کو ان بک دے گا اچھے ایک نمبر دو اور انہوں نے کہا سہت میں بڑا کام ہوئا ہے میں اس پہ بات کرنا میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا خود فین ہوں ان کی صحت کے لیے بڑی خدمات ہیں انہوں نے ساری زندگی میں صحت میں گزار دی خاص طور پر غریب لاچار اور مجبور خواتین کے مفت علاج کیے میں نے خود کئی دفعہ ان کے پاس پیشنٹ بیجے لیکن بطور وزیر سہت ان کی پرفارمنس کا وزیر سہت پرفارمنس دیکھ لیں کہ سرکاری اسپتالوں میں جو انڈور پیشنٹ ہیں ان کے ٹیسٹ میں جو مفت ہوتے تھے ان کی بھی فیس مقرر کر دی گئی کل میرا ایک کیمرامین مجھے بتا رہا تھا کہ جناب میں بلڈ دونیڈ کرنے کے لیے گیا ہوں سرکاری اسپتال میں انہوں نے کہا یہ آپ کو پچپن روپے بیک کے لیے دینے پڑیں گے اور اتنے روپے کراس میچنگ کے لیے دینے پڑیں گے یعنی آپ یہ گزارش یہ سننے سر کہ غریب آدمی جب سرکاری اسپتال میں جاتا ہے نا ولی صاحب جو آپ جیسے یا ہم جیسے اللہ نے جن پر رحمت کی ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو سرکاری اسپتال میں نہیں جاتے سرکاری اسپتال میں جاتے لوئر میڈل کلاس کے میڈل کلاس کے سفید بوش مجھے غریب لوگ ان کو اب کچھ نہیں ملتا بریک پہ جائیں گے جی میرا کوئی اپنا جہاں ذاتی تجربہ ہے مجھے یہ پتا ہے کہ میرا اپنا گھر کا جو میرا ڈرائیور ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور اس کا بائی پاس ہوا تھا پی آئی سی اس کو تو وہ تو بڑی تعریفیں کرتا وہاں سے آیا تھا میں خود دیکھا دفائی وہاں گیا بٹ یہ ہے کہ وہاں جنرلی اپنے اس کے حوالے سے بھی اور جی میں اس کا انکار تو نہیں کرتا کہ میں نے بھیجا یا نہیں بھیجا ان کو اس بات کا علم ان کو علم ہوگا کہ وہ کس کے گھر سے آیا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ جو بتا رہا تھا جہاں جو وہاں پہ محال ہے اور جس طرح سے لوگوں کی ٹریٹمنٹ ادروائز بھی ہو رہا ہے کافی ایک ڈیڈ مہینہ وہاں ہو رہا تھا کیونکہ کافی ڈبل بائی پاس اس کا ہوا تھا لیکن دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو کینسر کو پیشنٹ ہے اس کو حکومت کی طرح سے فری جو ہے وہ میڈیسن ملتی تھی جو کہ وہ خود افورڈ نہیں کر سکتا وہ جا کے وہ میڈیسن لیتا رہا ہے لیکن اچانک ایک دن گیا اور اس سے پتا چلا کہ جب آپ کی میڈیسن فری نہیں ہے تو وہ کہتے جی اب میں کہاں جاؤں اور کیا کروں کہ یہ میڈیسن تو میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے and i'm a cancer patient i don't know جی میں نے کہا جن چیزوں کے بارے میں میرا کوئی نہیں ہے ایک اور چیز before you go جو اگر آپ یہ hospitals کی بات کر رہے ہیں تعلیم کا بھی یہ ہی ہے جو government کی schools ہیں جہاں 20 روپے fees ہوتی تھی وہ وہاں NGOs کو دیے جا رہے ہیں اور ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ fees charge کر سکتے ہیں اور وہ ساڑھے تین سو چار سو سرکاری سکول میں اس وقت جو economical حالات ہیں جو ایک middle class کہلیں یا سفید پوشت لوگوں کے وہ آپ کا خیال ہے پڑھا سکیں گے اپنے بچوں کو ساڑھے تین سو چار سو کی fees سوالے سرکاری سکول میں we've got to take a break ناظرین ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہم واپس آکر صدارتی ordinance پہ بات کریں گے جس کے ابھی ولید اقبال صاحب نے بھی کہا کہ I've got plenty to say اس پہ بات ہوگی ناظرین بریک کے بعد ادھا پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید وقت پہ جاتے ہوئے کہا تھا کہ لوٹ کر آئیں گے تو ہم صدارتی ordinance کی بات کریں گے ولید اقبال صاحب صدارتی ordinance جس پہ شامیود قریشی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو واجبات ماف کیے گئے ہیں یہ سرمایہ کاری سنتوں کو ریلیف دینے کے لیے ہے تاکہ سرمایہ کاری پڑے تو دو سو آٹھ عرب کے واجبات کا ماف کر دینا اگر پی ای ای مل این کی گورنمنٹ میں ہوتا تو اب تک پتہ نہیں پی ٹی ای نے کیا کچھ کہہ دینا تھا ایک چلی جی اس طرح یہ ہے نہیں جس طرح اس کو پینٹ کیا جا رہا ہے میں آپ کو تھوڑے سے اس کا بیک گراؤنڈ ارز کرتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ جی ای ڈی سی کا سب سے پہلے دوہزار گیارہ کے اندر ایک اورڈینس کے ذریعے لائے گیا اور اس وقت پی پی کی گورنمنٹ تھی اور اس کے آتے ہی اس کے اوپر مجھے تھوڑا سی واقعہ یہ اورڈینس کے تھوڑنی ہے یہ فائننس بل کی تھوڑنی ہے جی سوری اہاں بلکل ٹھیکا دوہزار گیارہ میں ایک تھی ایک اسمیلی سے ہوکے چلتا ہے اور ایک بڑا اچھا کیا انہوں نے یاد کرا دیا یہ درست ہے کیونکہ اورڈینس بعد میں آیا تھا چودہ میں یادہ کے اندر اسی طرح ہوا تھا کہ ایکٹ کے ذریعے آیا تھا اور فیننس بل منظور ہوا تھا اور اس کے آتے ساتھ ہی اس کے اوپر بارش ہو گئی چیلنجز کی عدالتوں میں اور دو خاص کر وجوہات جو تھیں ان کو ان پہ انحصار کر کے وہ چیلنجز لانچ کی گئی تھی ایک یہ کہ یہ جس نویت کا یہ لیوی ہے یہ منی بل میں آ ہی نہیں سکتی تو اس کے پروسس کو چیلنج کیا ہوا تھا دوسرا یہ ہے کہ اس میں کچھ اس طرح تھا کہ وہ جزوی طور پر لگو تھی کچھ انڈسٹریز پر اور دیگر پر نہیں تھی فرٹلائزر والوں پر نئے والوں کو انسینٹیف دیا جا رہا تھا کہ آپ نئے پلانٹ لگائیں گے تو آپ یہ نہیں دیں گے لیکن پرانے والے جو ہیں وہ دیں گے تو یہ ڈسکرمنیٹری بھی تھی یعنی امتیازی سلوک تھا تو ان دونوں گراؤنڈز پر خاص طور پر اس کو چیلنج کیا گیا اور اس پر پشاور کورٹ نے جو ہے وہ چیلنج کو جو ہے وہ پٹیشن منظور کر لی یہ مطلب قلعہ میں بہت زیادہ لیگل ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن وہ پھر سپریم کورٹ میں گیا سپریم کورٹ نے بھی جواب طلبی کی اینڈ میں سپریم کورٹ نے بھی وہ اپیلیں جو تھی وہ جو سرکار نے کی ہوئی تھی ان کو مسترد کر دیا اس کے بعد چودہ کے اندر آرڈننس آیا پندرہ کے اندر ایکٹ آیا مسلسل اس کے اوپر چیلنجز آتی رہیں تو ایک میں بنیادی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ایک معاملہ اور ایک لیوی اس طرح سے متنازع ہو کہ جس کا عدالتوں کے اندر ایک بھرمار ہے چیلنجز کی ایک وقت دوسرے وقت تیسرے وقت چوتھے وقت ایک دفعہ بھی وہ بغیر چیلنج کے نہیں رہا تو ایک تو وہ کلیر کٹ پھر ہے ہی نہیں کہ جی اس کے تین سو عرب آنے ہیں کہ چھے سو عرب آنے ہیں وہ تو اگر کبھی وہ قانونی یا آئینی تصور کیا جائے گا تو پھر آئیں گے اچھا اب اس کے اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ این ممکن ہے کہ اگر ایسا کوئی کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچے تو سارا کچھ ہی زیرو ہو جائے میں اسی لیے ریکو ڈک کی مثال دیتا ہوں کہ حکومت کسی چیز پر اڑ گئی تھی اگر اربیٹریشن میں بھی اڑ گئی تھی وہ اس وقت بھی ساکر کے لیے میں یہی کہہ رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی اگر آپ کسی معاملہ جو کہ عدالتوں یا آربیٹریشن کے اندر ہو اگر آپ بڑا ریجڈ سٹینس لے لیں تو لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں اس میں بہتر یہی سمجھا گیا کہ اس کو عدالتوں میں ڈرائگ ہونے کے بجائے آدھی ریکووری کر کے آدھی اس کو ماف کر دیں اس لیے کیونکہ ایک possibility یہ بھی ہے کہ ساری کے ساری زیرو ہو جائے گی یہ بات جو ہے اس کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک دو اور کبھی میرے ذہن میں نام آ رہا ہے لیکن میرے خاص کر جو کولیگ ہیں موسین عزیز صاحب سینیٹر ہے انہیں ضرور دعوت دیجئے گا علی پربیس کو بھی ضرور دیجئے گا علی پربیس کو بھی ضرور دیجئے گا علی پربیس کو بھی ضرور دیجئے گا جنہوں نے شہباز بابر صاحب کو یہ کیسایا تھا اور یہ وہاں سے چلا تھا دیکھیں جی وہ علی پربیس صاحب تو ایڈونڈو نیشنل اسیمبلی میں تھے یہ معاملہ سینیٹ کی کمیٹی میں میری ارس سن لیں پلیز سینیٹ کی کمیٹی میں یہ معاملہ یہ ایک سپیشل کمیٹی بنی تھی اس معاملے میں میانواز شریف کے ٹائنگ میں بنی تھی یہ سپیٹی آئی کے سینیٹرز بھی تھے موسین عزیز رو کیا ہوں کہ اپال زپر جھگڑا صاحب اس کو ایڈ کر رہے تھے اشہاد ڈار صاحب وہاں آتے رہے اس کا یہی اسی قسم کی ساری جی شاہد رہی ہوں کہ دونوں پارٹوں نے اپوزیشن گورنمنٹ نے مل کے اس کے اوپر ایک اسی قسم کی کنفوزن بریچ کی تھی جو کہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکی پھر وہ جھگڑا صاحب گورنر بن گئے شاہستے صاحب آئے جی شاہستے صاحب آئے جی شاہستے صاحب آئے جی شاہستے صاحب آئے آپ نے اپنے اس کی پوری بیکگراؤنڈ بتا دی آپ نے اس کی بیکگراؤنڈ اور اس کی وجہ بھی بتا دی شاہستے صاحب آئے پہلی بات تو دیکھیں اگر اتنی نیت اچھی تھی why didn't this bill go to the finance department نہیں گیا یہ اس کو جلدی جلدی cabinet کے آگے رکھے اور وہیں سے پاس کروایا گیا دوسری بات the assembly was called in assembly کے dates announced ہوئی ہوئی تھی president کا address بھی ہونا تھا کیونکہ پھر ان کو وہاں لانا پڑنا تھا انہوں نے اسیمبلی کی ڈیٹس کو وہ کینسل کر دیا گر نیت اتی اچھی تھی وہاں سے ہی ہمیں شک و شبات پورے ہوئے دوسری بات انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں یہ آخیر میں ہوا تھا 50% آف جی ای ڈی سی ویفد آن سی این جی سٹیشن اور یہ دونوں ہاؤس سے bill پاس ہوا تھا لن جی اس کے لیے ہوا تھا جب وہ لمبی لمبی اس کے لیے ہوا تھا میرے ان سے ایک سوال ہے کہ یہ اتنی گوڈ فیتھ میں ہوا ہے تو مجھے بتائیں کہ جن لوگوں نے اس کو پے کر دیا ہوئے یہ 700 عرب کے قریب یہ تھا اس کا کوئی 300 is paid by the people ان کا کیا کسور ہے جو ڈیلی ڈیلی کر رہے تھے کوٹس میں گئے ہوئے تھے جو نہیں پے کر رہے تھے اور ان کا نہیں کیا گیا ان کو نہیں ایک تو وہ بات اور ایک ای وڈ لائک تو آسکہ کہ جو پیئے پولیسی جنوں نے بنای آئی وڈ لائک تو نو اور آسک ہم دی کوئیسٹین کہ وہ اپنا کمپلیٹ ڈسکلوزر کریں جنوں نے یہ پولیسی بنائی اسپیشل اسسسنس اور ایڈوائزر امران یاکول صاحب سے نہیں کہ ان کی اسوسییشن پھر اس کے بعد دیکھیں ان کو کانفلیکٹ آف انٹریس کا بتانا ہوگا ان کو ڈسکلوز کرنا ہوگا کہ پچھلے دس سال میں وہ کن کن میں شیئر ہولڈرز تھے جانگیر ترین صاحب کی بارے بکا جا رہا ہے کہ ان کو بھی اسمیں جانگیر ترین صاحب کی بارے کوئی بھی ہو ہماری پرابلم پتہ کیا ہے ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کا سچ سننا سچ چاہتے ہیں اپنی مرضی کا سچ کہنا چاہتے ہیں ٹوٹل کریں مسلم لی نون اگر آپ بندے سے پوچھیں گے وہ ٹھیک تھا پی ٹی اے والے کے یہ ہم نے کیا اب سن لیں یہ دو سو آٹھ ہرب روپے کا ٹیکہ نہیں لگا یہ تین سو ارب روپے کا ٹیکہ لگا ہے کیسے جو انہوں نے دو سو آٹھ دینا اس پر سترہ پرسنٹ انٹرسٹ بھی ہے اب پہلی بات دوسری بات یہ جب ہوا تھا لگایا گیا تھا کیوں لگایا گیا تھا یہ جو آپ کے دو گیس پائپلائن کے معاہدے تھے ایک اران پاکستان کا دوسرا پاکستان افغانستان ترکمانستان اور انڈیا ان کی مد میں یہ لگائے گئے تھے کہ ان کے لئے یہ پیسے کیے جائیں گے جس کے بعد جو ابھی یہ فرما رہے تھے نا کہ پشاور آئی کوٹ نے یہ کیا اور پھر سنٹرین کوٹ نے ریجیکٹ کر دیا یہ ساری قانونی کاروائیاں ہوتی نہیں میرا سوال صرف ایک سادہ سا یہ ایک سوال ہے کہ آپ نے جب یہ کیا اس وقت بھی کیا آپ بھی کیا اگر آپ کی انٹینشن اتنی اچھی تھی جیسے شاہستان صاحب نے کہا اسمبلی میں کیوں نہیں لائے دوسری آپ کی اگر اتنی اچھی انٹینشن تھی تو آپ یہ بتائیں کہ آپ جو بندہ شناختی کا اٹھنی پچاس ہزار کا دیرہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ شناختی کے وقت اور جو بندے اس کو اسمبلی میں اسمبلی میں اس میں رضاق دوت صاحب کا نام آ رہا ہے اس میں ندیم بابر صاحب کا نام آ رہا ہے اس میں اور بہت سارے نام آ رہے ہیں پھر اس کے بعد میں پروگرام کو افلوز کرنے سے دیکھیں جی پاکستان کا آئین یہ بات کہتا ہے اسمبلی میں کیوں نہیں دیکھیں ایک آرڈننس کا جاری کرنا جو ہے وہ دن گئے جب جنرل زہ کی آٹھویں ترمین کا سسٹم تھا یا جنرل مشرف کی سترمین کا سسٹم تھا کہ آرڈننس لگائیں اور ری سائیکل کرتے جائیں ٹار مہینے بعد اٹھا 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 اسمبلی میں کیوں نہیں لائے میں اسمبلی میں لانا یا نہ لانا اگر اس آرڈننس میں ایسے کوئی نقص ہیں اور کوئی بدنیتی ہے کوئی ایک ایوان کوئی ایک ایوان قرارداد منظور کر کے اس کو ابھی تین دن پہلے پی ایم ڈی سی کا آرڈننس سینٹ نے مسترد کیا کر دیں مسترد کیا کر دیں مسترد کیا دسکلوجر کی بھی وہ تو ہوگا اب تو پی سی میں دسکلوجر میں میں اسمبلی میں کہہ رہا ہوں کہ آرڈننس کوئی گناہ نہیں ہے بھائی آرڈننس زبدانی صاحب کے زمانے میں بھی آرڈننس ہمیں گناہ کوئی ہمیں گناہ کوئی ہمیں گناہ کوئی ہمیں کلائر پکچر چاہیے تاکہ چیزیں واضح ہوں جو اس پر اتنا زیادہ کرے سائز کیا جا رہا ہے اگر پی ٹی اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم صحیح ہم نے جو کیا وہ صحیح اقدام تھا تو دن دیو پوٹ ٹنگز رائید تاکہ یہ جو کٹیسزم میں اس میں سے نکلے اور واضح صورتحال سامنے آئے کہ کس کو نوازا کیا اگر ٹھیک کیا گیا تو کیوں کیا گیا اور صدارتی آرڈننس کی کیا وجہ تھی جس کے ابھی ولید اقبال سب نے بیان کیا لیکن یہ کہ اس کو اسیمبلی کے ذریعے اگر کیا جاتا تو چیزیں زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں مجھے لیے مطاز کو آج کے پروگرام سے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد